موسیقی 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 آپ نے کیوں اس پریوار سے بات نہیں کری جو آج بھی نیائی کی گوھار لگا رہا ہے ہم لوگوں نے پریس کومفرینس کری ہم نے سیکٹر ستارہ کے جو اسٹیڈیم چھوڑایا ہم نے پردسن کیا مکھے منتری سے ملنے کا ہم نے پریاس کیا ہمارے ہزار لوگ تھے اس سے زیادہ پولیس لگے ہوئی تھی وہاں مکھے منتری صاحب ملنے نہیں آئے ٹھیک ہے تو انہوں کا رویہ سیم ہے سیم ہے یہاں کوئی مانب وادی امبیڑگر وادی ابھی تک کوئی مکھے منتری نہیں بنا خاص کرے پنجاب میں اس لئے لوگوں کا سوچڑ ہو رہا ہے وہی حال پردان منتری جی کا ہے پردان منتری جب آئے تھے تو انہوں نے دیش کی بات کری دیش کی عوام کی بات کری جیسی وہ پردان منتری بنے وہ ترنت چار ادیوگ پتے کو ہاتھیں بگ گئے اور آج دیش کو کہیں نہ کہیں اندر کا جاتھ دیکھ لیا جاتا ہے ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں وہی پرینکہ گاندھی اگر یوپی میں لڑتی ہے جہاں سرکار نہیں ہیں ان کی تو جب کیا ہوتا ہے جب ہمارے جو ہے رائشتھان میں تو ان کی سرکار ہے وہیں میرے ایسی سماج کے لوگوں کو ان کے گپ تنگوں میں پیٹرل لکے مارا جاتا ہے اوف تک کی آواز نہیں آتی ابھی پھر برات پینے چڑھنے دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر کسا جو ہے مرزدو لوگوں کو مارا جاتا ہے اور پنجاب میں تو فل فل ایسا ہے ان کی کہ آپ اتی ہیں مکھے منتری بھی چینج کر دیا انہوں نے پھر بھی یہ لکھ بیر سے نہیں ملے بید بھی کے نام پہ مارا گیا تو صرف دلیتوں کا پیار آپ کو یوپی دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ مایاویتی جی ہے آپ کو جھاں جھاں آپ کی شٹیٹیں وہاں پہ نہیں دکھائی دیتا میں انگلیوں پہ کنوا دوں گا ہم نے فولن دیوی کو بھی دیکھا ہم نے جھلکاری بھائی کو دیکھتا ہے دیکھا ہے اس سے بڑا ہو درہان تو آدھرنیا بہن کماری ماہوتی جی ہے وہ مہیلا تھی وہ لڑ سکتی تھی جب تو آج وہ سب سے بڑے پردیش کے آچاربہ مکھے منتری بنی اور تیسے نمبر کی پارٹی بنائی دوڑا رویہ کیوں ہے پھر کانگریس آپ نے اپنے راجیو ماتھیا چار دلیتوں پہ ہوتا تو آواز نہیں اٹھاتے دیکھیں یو پی یو پی سب سے بڑا سٹیٹ ہے اور پردھان منتری دیش کا کوئی بھی ہوا یہاں سے ہو کر نکلتا ہے تو وہ کانگریس اپنی کھوئی جمین تلاس کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے دلیت بوٹ بینک کو اپنی طرف کر لے یہ وہ پریاس کر رہی ہیں کہ اس میں سین لگا لے لیکن وہ بھول گئی ہیں یہ آزادے کے سامنے کا دلیت نہیں ہے یہ ڈاکٹر بیرام بیٹگر جی کا اکیسی صدی کا لوگ ہیں جناب انہیں ایسی کہلیں یا دلیت کہلیں یہ جانتے ہیں کون ہمارا کون پر آیا ہے ہم دوسمن کو پچھانتے ہیں دوست کو بھی پچھانتے ہیں تو پرینکہ گاندی جی مہند کرتے ہیں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن آج ہم پڑے لکھے ورگ کے لوگ ہیں آج ہمارا سماج پڑا لکھا ورگ ہے آج ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ پڑے لکھے ورگ ہیں آپ کتنے نارے لگا لو کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ہم آدھرنیا بہن کماری مائت اسی کے دسک سے لڑتی آ رہی ہیں ان کو جواب دے رہی ہیں اس سے پہلے فولن دیوی نے اپنے خلاف آواز دیا جب کہاں چلے گئے تھے یہ لوگ دلیت دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں سپا میں جا رہے ہیں کوئی کونگریز میں کوئی بی جے پی میں جا رہا ہے دلیتوں کا ہیت ہے ان پارٹیوں میں دیکھئے جو بھیکتی امبیٹگر وادی ویچاردھا رکھتا ہے جو لوگ سویدھان بابا صاحب مانے ور کاشرام صاحب کو مانے وار لوگ ہیں ان کا ایک ماتر اپنا گھر ہے چاہے وہ اس کے اندر رہے ہیں بھار رہے ہیں لیکن وہ اس گھر کو مجبوط کریں گے جو ہمارا بہو جن مومنٹ جو مانے ور کاشرام صاحب نے جس کو جنم دیا جو کاشرام صاحب نے بابا صاحب کی وچاردھار کو آگے بڑھانا کام کیا سپا میں ہم بہو جن مومنٹ کو آگے بڑھائیں دیکھئے سپا میں جو لوگ گئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں ان کا ویقتیگت اجوال بھوششے دیکھتا ہو لیکن سپا کے جو پور کے کچھ کام ایسے رہے ہیں جیسے پرموشن میں آکشن ہوا یا اس سے پہلے جو آکشن کا بل فارہ گیا آپ اگر ان کو دیکھیں تو آج ہر کوئی پارٹی جو ہے ستہ مانے کے لیے اپنے جو ہے راجتک داؤ پیچ لگا رہی ہے لیکن یہ سماج کو تیہ کرنا ہے جنہوں نے پور میں ساسن دیکھا ہو کہ بسپا کا ساسن کیسا تھا سپا کا ساسن کیسا تھا سپا ساسن میں بابا صاحب سب سے زیادہ اندیریں برہیں پارکوں میں لائٹیں بھی کارٹ دیں گے تو میں وہی کہا نا کہ یہ سماج کو تیہ کرنا ہے کہ کہاں کس ساسنکال میں سب سے زیادہ محلو کا اتپیڑن ہوا کس ساسنکال میں سب سے زیادہ سکولر سی بچوں کی نہیں آتی تھی کس ساسنکال میں پرموشن کا فارہ گیا کس ساسنکال میں جو ہے بابا صاحب بہجن مہ پرسک پرتی ماں کو توڑا گیا کس ساسنکال میں آپ نے بتایا کہ پاکو لائٹ کارٹ دی گئیں کس ساسنکال میں جو ہے مائوت کی مورتیاں توڑی گئیں لکھناوں میں تو یہ آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا اب یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ سوچوں میں کھا کر بلی ہچ کو چلی اگر آپ لوگ ہمارا لگاتار اتپیڑن کرتے رہیں گے پھر تم جو ہے ایک گنگا جل چھڑکے آ جائیں گے دپل آگے آ جائیں گے آپ پوتر ہو جائیں گے تو یہ برداس نہیں ہوگا اب تا سب بابا صاحب کی بات کر رہے ہیں کرنی پڑے گی یہی تو بہجن مومنٹ ہے یہی تو امبیڑگر واجی مومنٹ ہے یہ وہی لوگ تھے کچھ لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ امبیڑگر کو کھڑ کے دروازے بند کر دو لوگ سوا میں نہ گھس پائے جو نارے لگاتے تھے بڑے لمبے لمبے اور آج ان کی مجبوریاں بن گئی ہیں کہ بابا صاحب کو لگانا ہے بینر پہ بابا صاحب کی جہنتیاں وہ جھوٹی منا رہے ہیں ان کے من میں کچھ اور ہے اور دکھتے کچھ اور ہیں لیکن مجبوری ہیں کیونکہ آج بہجن مومنٹ آج ایس سی ایش ٹی او بی سی ماننٹی کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور امبیڑگر واد وہ نہیں ہے جو صرف ایک اومنٹی مان رہی ہو وہ امبیڑگر واد ہے جو اپنے حقی بات کرے اپنے مولک ادھکاروں کی بات کرے وہ امبیڑگر واد ہے تو آج جو امبیڑگر کا دکھاوا کر رہے ہیں ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جہاں ایک طرف چودہ پرہل آتی ہے پیپروں میں استھیار تو آتے ہیں لیکن بابا صاحب کی جو پھوٹو ہوتے ان کے بینروں پر نہیں ہوتے پر دکھا رہا تھا چودہ پرہل امبیڑگر جہنتی اس کے بعد میں جو ہے پرمیسن نہیں دی جاتی ہیں کلر دیکھ کے پرمیسن دی جاتی ہیں بلکل دی جاتی ہیں کلر دیکھ کر کے تو یہ سمیہ تیہ کرے گا سمیہ کے ساتھ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کیا بدلاب ہو رہا ہے پہلے گاندی کے نام پر چناب لڑا جاتا ہے اب امبیڑگر کے نام پر چناب لڑا جاتا ہے نہیں یہ بدلاو ہے صرف امبیڑگر صاحب ہی نہیں آج ہر اس مہاپرس کے لیے نام پر چناب لڑا جاتا ہے جو دیش کے ہر کونے سے جو ہماری سولجر ہوئے جنہوں نے اپنا بلیدان دیا آج ان کے نام پر چلا گڑا جا رہا ہے آج جروت ہے ایسے مہاپورسوں کو لے کر چلنے کی اگر آپ اچھے دیش کے ننمان کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سب پریئے سب سے آگے پرمپوچ بابا صاحب ڈاکٹر بیہرام بیٹھ گر جی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک جاتی مذہب کے لیے نہیں پورے دیش کے ہر سورک کے لیے کام کیا جو اپنے آپ کو ٹھاکا محسوس پیڈی سوش سمجھتا تھا جس کی لڑائی لڑنے کے لیے کوئی نہیں تھا کچھ لوگ اپنے لڑتے تھے لیکن ہمارے بابا صاحب میں ہمارے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا لگاؤ زیادہ ہے کیونکہ اگر آج ہمیں ادھکار ہے تو بابا صاحب کی دین ہے میری اپیل ہے ان لوگوں سے بھی کہ جو لوگ آج بابا صاحب کو اپنا نہیں مانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ورگ سمودائے سے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں کہ آپ بابا صاحب کو پڑھیں اور محسوس کریں کہ انہوں نے کس کس کے لیے کتنا کتنا کر رہا ہے تو چناؤ لڑا جائے گا بابا صاحب کے نام پر ابھی آپ دیکھئے ابھی تو ماننے ورک کاشی رام صاحب کی کچھ سمیہ بعد میں کہہ رہا ہوں یہ انٹرویو اتھیاس گما ہوگا کہ کچھ لوگ آنے والے پانچ سال بعد دس سال بعد ماننے ورک کاشی رام صاحب کی فوٹو بھی لگائیں گے کیونکہ مجبوریہ بنیں گے کیونکہ کاشی رام صاحب جو ہیں وہ آئیکون ہے بابا صاحب کو اگر آگے بڑھانے کام کیا اور ان کو گھر گھر پہنچانے کام کیا تو ماننے ورک کاشی رام صاحب نے کیا